صحابی اتر پتیم کے گردادلوں کو گردار کرو گردارو ظلم کے عذاب دے ہم نہیں مانتے تحافظ دو صحابیوں کو تحافظ دو صحابیوں کو آزادی صحابت زلاوات صحابی اتر پتیم کے گردادلوں کو جینے کا حق دو تحافظ دو صحابیوں کو تحافظ دو اسلام علیکم ناظرین بلوستان آن لائن کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبداللہ مکسی گزشتہ بے دردی سے کراچی میں ایک صحافی کو قتل کیا گیا اتر مطین کو تو یقیناً ایک افسوسناک واقعہ تھا اس ٹیم پوری صحافی برادری سراپا اتجاج ہے اتجاج کر رہی ہے اور مطالبہ کر رہی ہے حکومت سے کہ اتر مطین کے قاتلوں کو گرفتار کیا جائے آج پی ایف یو جے کے کال پہ کوئیٹا سمیت بلوستان اور بلوستان اور بلک بھر میں صحافی سراپا اتجاج ہیں تو اس حوال سے میں آپ کو بتاؤں کہ صحافیوں کو ہمیشہ سچ کی پاداش میں سزا دی گئی ہے اور ہمیشہ صحافیوں کو اپنی جان ان کا نظرانہ پیش کرنا پڑا بلوستان میں بیالیس سے زائد صحافیوں کو شہید کیا گیا یقینا ایک افسوسناک عمر ہے اور صحافیوں کو ہمیشہ مختلف تنظیموں کی جانب سے بھی تھریٹس رہتے ہیں اور دھمکیاں ملتی رہتی ہیں اور اس کے باوجود بھی صحافی ڈٹے ہوئے ہیں اور مقابلہ کر رہے ہیں ان تمام چیزوں سے چیزوں کے ساتھ اور اپنے جو موقف ہے اس سے کبھی بھی صحافی پیچھے نہیں آٹے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں بلوستان یونین آف جنرللسٹ کے جنرل سیکرٹری ہیں منظور احمد ان سے بات کریں گے کہ آج وہ اس واقعے کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے منظور آپ کیا کہیں گے مطین کے حوالے سے اس کو قتل کیا گیا کراچی میں اور اس سے پہلے بھی صحافیوں کو کارگٹ کیا جاتا رہا ہے بہت شکریہ عبداللہ مقصی صاحب آپ نے ہمیں ٹائم دیا دیکھیں اتر مطین ہمارے ایک بہت ہی قابل صحافی تھے وہ سینئر پروڈیسر تھے ساما ٹی وی میں اس وقت موجودہ دنوں میں اور اس سے پہلے وہ مختلف ٹی وی چینلز میں اور اخبارات میں بھی کام کرتے رہے وہ انتہائی ایک نفیس انسان بھی تھے دن دہاڑے ان کا قتل ہوا ابتدائی طور پر پولیس اور جو تحقیقاتی ادارے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کوئی ڈکیتی کا معاملہ تھا لیکن چند بیانات سے اور واقعے کے فورم بعد اس کو ڈکیتی کا قرار دینا یہ خود ایک تشویشناک ہے ہم سمجھتے ہیں کہ صحافیوں کو جس طرح آپ نے بھی اپنے انٹروں میں بتایا کہ صحافی قتل ہوتے رہے ہیں پاکستان میں بلوجستان میں ایک تسلسل کے ساتھ صحافی جو ہے وہ قتل ہو رہے ہیں شہید ہو رہے ہیں ہم جتے ہیں کہ اس واقعے کا بھی ایک مکمل طور پر ایک تحقیقات کیونی چاہیئے اعلی سطح پر اس کی تحقیقات ہونی چاہیئے اور اس کو دیکھنا چاہیئے کہ کیا اس میں کوئی اور چیزیں تو شامل نہیں ہیں دیکھیں صحافیوں کو جس طرح شہید کیا جا رہا ہے اب تک کسی بھی صحافی پاکستان میں کسی بھی صحافی کے قتل میں ملوث کسی ملزم کو اب تک کٹیرے میں نہیں لیا گیا نہ عدالتوں سے ان کو سزائے ہوئی ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حکومت اول تو سندھ حکومت اس کیس کو پیروٹی کی بنیادوں پر اس کی شفاف تحقیقات کرے اور جو اصل مجرمان ہیں ان کو کٹیرے ملے اس کے بعد ہم وفاقی حکومت سے بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ جتنے بھی شہید صحافی ہیں ان کے کیسز کو اوپن کیا جائے اور جو ان میں ملوث لوگ ہیں ان کو کیفر کردار تک پہنچا جائے اچھا میں دور آپ دیکھ رہے ہیں پوری سینیریو کوئی عرصے سے اس شعبے سے وابستہ بھی رہے ہو تو ہمیشہ صحافیوں کو ٹارگٹ کیا گیا تشدد کا نشانہ بنایا جاتا رہا اس سے پہلے بھی کراچی میں واقع ہو اعترار اللہ سنگ کے حوالے سے ان کو ٹارگٹ کیا گیا ایک انٹیلیجنس ادارے نے ان کے ساتھ جس طرح سلوک کیا ایک وحشیانہ تشدد کا نشانہ بنایا جا تو آپ ان تمام تر صورتحال میں کیا سمجھتے ہیں کہ صحافیوں کو کیا کرنا چاہیے اپنے دفاع کے لئے دیکھیں صحافی جو ہیں وہ جب فیلڈ میں ہوتے ہیں یا جب وہ کام میں آتے ہیں تو ان کو یہ درپیش ہوتے ہیں چیلنجز یہ خطرات ہمیشہ موجود رہتے ہیں اقرار اللہ سنگ پر جو تشدد کیا گیا ایمانہ تشدد اس کی مثال نہیں ملتی پاکستان کیا پوری دنیا میں اس طرح کا تشدد کسی پر نہیں ہوتا ایک دفتر میں آپ ان کو اب سے بیجا میں رکھیں اور اس طرح کا سلوک ان کے ساتھ کیا گیا وہ میں بیان نہیں کر سکتا وہ انتہائی قابل مضامت اقدام تھا اور وزیراعظم سے ہم اپیل کرتے ہیں کہ اس میں فوری طور پر یا جو ملوث لوگ ہیں ان کو سزائیں دی جائیں اور جہاں تک بات ہے ہم صحافیوں کو کیا کرنا چاہئے دیکھیں ہم معذب ایک طبقہ ہیں ہم لوگوں کی آواز ہیں ہم اپنی جانوں کو اتیلی پر رکھ کر ہم اپنا کام کرتے ہیں اگر اس طرح خطرات ہمیں درپیش ہوں گے تو صحافت کا جو میار ہے وہ متاثر ہونے کا خطشہ ہے گو کہ ہم نے تمام تر مشکلات کی باوجود ہمارے صحافیوں نے ملک کے کونے کونے میں اپنے فرائض بہت احسن طریقے سرنجام دیے ہیں لیکن یہ حکومت وقت کی ذمہ داری ہے کہ وہ صحافیوں کو تعافظ فرام کرے پروٹیکشن بل بھی آیا قانون بھی بنا لیکن اب تک اس کے اثرات صحافیوں تک نہیں آیا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ صحافی جو ہے ان کو ملک بر کے جو صحافی ان کو اتیاد کی ضرورت ہے وہ متحدد ہو اور ایک بہتر طریقے سے ایک بہت ہی جامع تحریک چلائیں نہ صرف جانوں کا تعافظ اب تو معاشی تعافظ بھی صحافیوں کا ایک بہت بڑا مسئلہ بن گیا ہے صحافیوں کو معاشی طور پر بھی قتل کیا جا رہا ہے لوگوں کو نوکریوں سے نکالنا جا رہا ہے کوئٹا میں دو سے تین چینلوں کے بیرو بند کر دیے گئے ہیں اتنے بڑی تعداد میں ٹیکنیکل اور نون ٹیکنیکل لوگ بیروزگار ہوئے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تمام چیلنجز ہیں چاہے جان ہے چاہے مال ہے چاہے معاشی تعافظ ہے اس کے لیے ہم سب کو مل کر ایک جامع اور ایک مضبوط تحریک چلانی چاہیے بلکل جی اس ٹیم یقیناً ایک صحافی کی احصے سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں یونٹی کی ضرورت ہے ایک اتحاد کی ضرورت ہے ہمیشہ صحافیوں کو نشانہ بنایا جاتا رہا ہے اور شاہ صحافیوں کا معاشی قتل کیا گیا ہے گزشتہ روز عبد المطین کو جس طرح قتل کیا گیا کراچی میں تو یقیناً ایک افسوس نہ گوا کیا تھا اس سے قبل بھی صحافیوں کو ٹارگٹ کلنگ کے ذریعے بھی قتل کیا گیا اور ان کو مختلف ذرعے سے ان کو پریشان بھی کیا گیا ان کو دبانے کی کوشش کی گئی ان کی آواز کو دبانے کی کوشش کی گئی لیکن یہ ہے کہ صحافیوں کا ہمیشہ ایک موقف رہا ہے کہ وہ کسی صورت بھی اپنے موقف سے دستبردار نہیں ہوں گے وہ جب تک ہیں عوام کی آواز بلند کرتے رہیں گے لوگوں کے مسائل ہو جاگر کرتے رہیں گے اور کسی صورت بھی پیچھے نہیں اٹیں گے اور پیو ایو جے نے بھی آج کہہ دیا ہے کہ اگر اب مطین سمیت جو دیگر صحافی ہیں ان کے قاتلوں کو گرفتار نہیں کیا گیا ان کے ملزمان کو سزا نہیں ملی تو وہ احتجاج کا سلسلہ جاری رکھیں گے اپنے ارغوست عبداللہ مقسی کو اگلے پروگرام کے لیے دیں اجازت اللہ نگے بان